سلام علیکم دوستو سپورٹس ایپ کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایس سیل کے پہلے میچ کی معذر دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایس سیل دوہزار تئیس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جس کا پہلا میچ ملتان سلطان اور دفاعی چیمپین لاہور کلندر کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق شام آٹھ بجے ملتان کرکر سٹیڈیم میں کل مورخہ 13 فیبرری دوہزار تئیس کو کھیلا جا چکا ہے ملتان سلطان نے ٹاس جیت کے لاہور کلندر کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی جبکہ لاہور کلندر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ بیس ورز میں چھے وکٹ کے نقصان پہ ایک سو پیچتر رنز بنائی جس کے تاکم میں ملتان سلطان کی ٹیم مکررہ بیس ورز میں چھے وکٹ کے نقصان پہ ایک سو پیچتر رنز بنا سکی اور اس طرح یہ میچ لاہور کلندر نے ایک رنز سے جیت لیا تو دوستو میچ کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوست سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز پر وقت موصول ہوتی رہیں تو دوستو آئیے چلتے ہیں میچ کی تفصیل کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے لاہور کلندر کی بیٹنگ کی تو لاہور کلندر کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بیٹسمن ہیں فخر زمان فخر زمان نے بیالیس بالز پہ چھائیسٹ رنز بنائے اور ان کو کیچ اوٹ کیا اکیل حسین نے اسام امیر کی بال پہ اس سے اگلے بیٹسمن ہیں مرزا تاہر بیگ شائی ہپ نے سترہ بالز پہ انیس رنز بنائے اور ان کو کیچ اوٹ کیا کیران پولارڈ نے اسام امیر کی بال پہ اس سے اگلے بیٹسمن ہیں کامران غلام کامران غلام نے چھے بالز پہ تین رنز بنائے اور ان کو کلیم بولٹ کیا احسان اللہ نے اس سے اگلے بیٹسمن ہیں سکندر رزا سکندر رزا نے چودہ بالز پہ انیس رنز بنائے اور یہ ناٹ آؤٹ رہے اس سے اگلے بیٹسمن ہیں حسین طلت حسین تلت نے 12 بالز پہ 20 رنز بنائے اور ان کو کیچ اوٹ کیا اسام امیر نے عثان اللہ کی بال پہ اس سے اگلے بیٹسمن ہیں ڈیویڈ ویسی ڈیویڈ ویسی نے 4 بالز پہ 5 رنز بنائے اور یہ LBW اوٹ ہوئے شاہنوازدانی کی بال پہ دوستو اب نظر ڈالتے ہیں ملتان سلطان کی بولنگ اٹیک پہ اگر ملتان سلطان کی بالرز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بالرز ہیں اکیل حسین اکیل حسین نے 4 آورز میں 31 رنز دے کے ایک وکٹ حاصل کی اس سے اگلے بالر ہیں سامین گل سامین گل نے 4 آورز میں 41 رنز دیئے اور یہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کر پائے اس سے اگلے بالر ہیں احسان اللہ احسان اللہ نے 4 آورز میں 37 رنز دے کے دو وکٹیں حاصل کی اس سے اگلے بالر ہیں شاہنوازدانی شاہنوازدانی نے 4 آورز میں 40 رنز دے کے ایک وکٹ حاصل کی اس سے اگلے بالر ہیں اسام امیر اسامہ امیر نے چار آورز میں پچیس رنز دے کے دو وکٹے حاصل کی اس کے بعد باری آتی ہے ملتان سلطان کی بیٹنگ کی ملتان سلطان کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بیٹسمن ہیں شان مسعود شان مسعود نے اکتیس پالز پر پینتیس رنز بنائی اور ان کو کیچ اوٹ کیا زمان ہان نے حسین طلد کی بال پہ اس سے اگلے بیٹسمن ہیں محمد رزوان محمد رزوان نے پچاس پالز پہ پچتر رنز بنائی اور ان کو کلیم بولڈ کیا شاہین شاہ افریدی نے اس سے اگلے بیٹسمن ہیں ڈیویڈ ملر ڈیویڈ ملر نے بیس پالز پہ پچیس رنز بنائی اور ان کو کلیم بولڈ کیا حارس رعوف نے اس سے اگلے بیٹسمن ہیں کیرن پولارڈ کیرن پولارڈ نے بارہن پالز پہ بیس رنز بنائی اور یہ رن آؤٹ ہوئے حسین طلد کے ہاتھ ہوں اس سے اگلے بیٹسمن ہیں حشدل شاہ حشدن شاہ نے چھے بالز پر بارہ رنز بنائی اور یہ نارٹ آؤٹ رہے اس سے اگلے بیٹسمن ہیں عثمان حان عثمان حان صرف ایک بال کھائل سکے اور یہ زمان حان کے ہاتھے لبی لیبلیو آؤٹ ہوئے اس طرح ملتان سلطان کی پوری ٹیم بیس آورز میں چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو چورتر رنز بنا سکے اب بات کرتے ہیں لاہور کلندر کے بولنگ اٹیک کی بولنگ کے ہور کلندر کے بولنگ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آتے ہیں شاہین شاہ آفریدی تو شاہین شاہ آفریدی نے چار آورز میں 27 رنز دے کے ایک وکٹ حاصل کی اس سے اگلے بولنگ ہیں ہارس روف ہارس روف نے چار آورز میں 37 رنز دے کے ایک وکٹ حاصل کی اس سے اگلے بولنگ آتے ہیں زمان حان زمان حان نے تین آورز میں 29 رنز دے کے ایک وکٹ حاصل کی اس سے اگلے بولنگ ہیں سکندر رزا سکندر رزا نے تین آورز میں بتیس رنس دیئے اور یہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کر پائے اس سے اگلے بولر ہیں لام ڈیسن انہوں نے ایک آورز میں آٹھ رنس دیئے اور یہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کر پائے اس سے اگلے بولر ہیں دیوڈ ویسیٹ دیوڈ ویسی نے تین آورز میں چوبیس رنس دیئے اور یہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کر پائے اس سے اگلے بولر ہیں حسین طلت حسین طلت نے دو آورز میں سولہ رنس دیئے اور انہوں نے ایک ویکٹ حاصل کی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کی کل تفصیلات کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ